عزبتِ معصومین کانفرنس میں میں میمان جناب برشب خادم خادم بھٹو مرکدی چیئرمن پاکستان برشب کونسل کے محترم جناب کرسچن خادم برشب بھٹو کو تنخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آج کی اس کانفرنس سے خطاب فرمائیں سب سے پہلے میں ایم ڈبنی و ایم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اس کانفرنس میں دعوت دی تاکہ ہم اس فرض کو ادا کرسکیں جو مدانِ کربلہ میں ہم نے ادا کیا تھا کیونکہ ہم ہر اس کانفرنس میں ہر اس مجلس میں جاتے ہیں اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا طالب ابھی سے نہیں ہے بلکہ اس وقت سے ہے کہ جب امام حسین حیات تھے اور ان کو عظمہ دینے کے لیے ہم مدانِ کربلہ میں مجھا تھے کیونکہ آپ تو ایک شہید کو عظمہ دے رہے ہیں اور ہم نے تو شہید کو عظمہ نہیں دی تھی ہم نے تو ان کا ساتھ دیا تھا اور ان شہدہ میں شامل ہوئے تھے جن کو آج آپ عظمہ دے رہے ہیں میں سلام کرتا ہوں ان معصومین کو جن کے لیے آج ایک کانفرنس کا انقاط کیا گیا تاکہ ہم سب مل کر ان کی یاد میں جو شیئر پیش کیا جا رہے ہیں جو کلام پیش کیا جا رہا ہے اس کو سن سکتے ہیں کیونکہ کسی کو عظمہ دینا سے مراد یہ ہے کہ اپنے سے بڑھ کر اس کو درجہ دینا اپنے سے بڑھ کر اس کو درجہ دینا اور درجہ اسے ہی دیا جاتا ہے جو درجہ پانے کے قابل کیونکہ جس ہستی کا ذکر ہم یہاں پر کر رہے ہیں اسے تو ہر قوم عظمت حسین کے نام سے پکارتی ہے اور عظمت دیتی رہی کیونکہ وہ ہستی کسی ایک قوم رنگ و نسل قبیلہ کے لیے قربان نہیں ہوئی والکہ عالمی انسانیت کے لیے انہوں نے اپنی شہادت کو جو ہے وہ پیش کیا کیونکہ آج بطور ایک اکلیت میں یہاں پر موجود ہوں ہمارے ساتھ ہندو کمیونٹی سے پڑھت مکیش کمار صاحب گروہ ماراج سنی شاہ یہاں موجود ہیں اور ہم اس لیے یہاں پر موجود ہیں کیونکہ یہ وفد جو ہے یہ پہلی بار کسی مسلمان کانفرنس میں یا کسی مسلمان وفد سے ملنے نہیں آئے ہیں بلکہ یہ سلسلہ جو ہے صدیوں سے اور یہ سلسلہ جھوڑا رہے گا اور جب تک زمین و آسمان موجود ہے ہمارا وجود جو ہے اسی طرح قائم رہے گا کیونکہ ہم لوگ جب سے میں ایٹرف ایتھار منی کے لیے کام کر رہا ہوں اور میں ہر اس شخصیت کو جو خدا کی طرف سے زمین پر بھیجی گئی ان کو سلام پیش کرتا ہوں خاص طور پر حضرت امام حسین کی عزبت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مقام کربلا میں نہ صرف ہم لوگوں کو دعوت دی کہ میرے ساتھ اس مقام پر آپ حق و باطل کہ اس مارکہ میں اس سچائی کے میدان میں میرا ساتھ دیں اور اس یزیدی فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں جو یزید کے باطل منصوبوں کو لے کر جو ہے وہ ان کو گھیرے ہو بیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگر سچائی جنگ نہ جیتی تو آج یزید کا وجود بھی نہ ہوتا امام حسین کو ہمیشہ جو ہے وہ عظمت ہی دی گئی ہے اور یزید کو ہمیشہ لانت ہی دی گئی ہے حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نارے ہائی دری ہائی دری یہ وہ عظمت کا ترازو ہے کہ ایک طرف حضرت امام حسین ہیں اور ایک طرف یزید ہے یزید پر تو لانت ہی ہوتی ہے لیکن سلام صرف حضرت امام حسین کو ہوتا ہے ان کی عظمت کو کہ وہ کام جو انہوں نے مدانِ کربلا میں کیا ہے وہ ایک قوم کے لئے نہیں ہے بلکہ تمام نسل انسانی کے لئے ہے اور نسلوں کے لئے ہے چاہہے اب بات میں آپ سب کو مبارک بات پریش کرتا ہوں اس کامیاب کانفرنس کے مقاب کی کہ واقعہ ہی وہ حق جو خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کو ملا شاید ہی یہ مقام یہ اعلیٰ درجہ کسی اور کو ملتا کیا کیا کیونکہ ہم لوگ اس کانفرنس میں اس لیے شریکنے ہوئے کہ ہم خوشی خوشی یہاں پر آئے ہیں کہ ہمیں بلایا گیا اور ہم آگے ہیں بلایا گیا ہے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے ہم لوگ نہ صرف مجالس میں بلکہ کانفرنس میں عیدالباد اللبی میں اور جتنے بھی اہل تشی کے پروگرام ہوتے ہیں ہم ان میں موجود ہوتے ہیں اور اس وقت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ دکھ ہو خوشی ہو کچھ بھی ہو ہمارا جو تعلق ہے ہمارا جو ناتا ہے یہ ہر اس موسم میں ہے جو پہلے سے ہی موجود ہیں پہلے ہی سے جڑا ہوگا میری طرف سے تمام شورہ اکرام کو بہت بہت مبارک ہو جو بہت اچھا کلام پیش کر رہے ہیں اور عظمت حسین کو وہ عظمت دے رہے ہیں جو واقعی عظمت کے قابل ہے اور اسے ہر قوم جو پکارے گی کہ وہ ہی ہے حسین اور وہ ہی عظمت کے قابل امان اللہ یزیدیت مرد آباد شہنیت زندہ آباد یزیدیت مرد آباد شہنیت زندہ آباد نارے غیدری یہ تھے کرسٹین کمیونٹی کے خادم شیبوٹو صاحب جو اپنے خوبصورت خیالات کا اعظار فرما رہے تھے اور یقیناً حق کی منزل کسی کی ایک شخصیت کے لیے نہیں ہے کہ جس طریقے سے سید شہدہ نے کربلا کے بیدان میں قربانی پیش کی اور اس قربانی کا سمر عالم اسلام کو ملا انبیاء کو ملا انبیاء کی تمام میندیں بچی اس طریقے سے امام حسین نے قربانی جو دی ہے وہ یہی ہے کہ قیابت تک آنے والے انسان اس بات کا فیصلہ کرے کہ کون حق پر ہے کیا درست ہے کیا غلط ہے کیا باطل ہے کیا ظالم ہے کون مظلوم ہے کس کی طرف ہمیں قدم اٹھانا ہے اور کس سے ہمیں محفوظ رہنا ہے کس سے ہمیں بچنا ہے یہی یہی امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا جو ہے وہ پیغام بھی ہے اور ان کا درس بھی ہے کہ ہم ہر لمحہ ہر منزل پر ہر فیصلے میں اور اس بات کو مد نظر رکھیں کہ کس طریقے سے حق کے لیے اپنے آپ کو پیشتیا آیتا ہے میں بہت ہی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے تمام مہمانان خاص کر مکش کمار صاحب جناب بھٹو صاحب اور جتے بھی ان کے ساتھی رفقہ اس مولا کی بز میں اس عظمت کانفرنس میں امام حسین اور اہل بیت اتھار میں تشریف نائے یقیناً وہ قابل اعترام ہے اور یہ محفلے اور یہ مجالس حقیقت ہے کہ انسان خود نہیں آتا بلکہ پروردگار اور مولا کی حاضری ہوتی ہے تو وہ اس بارگاہ میں اس جشن میں مجلس میں کانفرنس میں تشریف لاتا ہے